اسلام علیکم ناظرین آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے مہمان کے ساتھ آج جو ہمارے مہمان ہیں سی او برڈ وائیڈ کنسلٹنس ڈاکٹر محمد الفان صاحب سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر آپ اپنی کمپنی کے بارے میں میری آڈینز کو ذرا کائنی بتائیے گا چونکہ مجھے تو پتہ ہے آپ کی کمپنی کی تمام تر صورتحال کا تو میری آڈینز اور ویورز سونا چاہیں گے کہ آپ اپنی کمپنی جو چلا رہے ہیں اس کا یہ پاکستان کو کیا فائدہ ہیں اور اس کا جو آپ جس طرح اس کو لے کے چلنے ہیں اس کی ذرا آپ تفصیل پیان کرتے چاہیے بیسکلی ایم آفانڈر اینڈ سی او آف ورل وائیڈ کنسلٹنس لیل سی بیلاروس جے تو ایک ہماری کمپنی بیلاروس میں ہے اور دوسری الحمدللہ پاکستان میں ہے بیسکلی ہم لوگ کنسلٹینسی سروس پروائیڈ کرتے ہیں جے برک ویزا کے اوپر سٹیڈی ویزا کے اوپر بزنس ڈیولپمنٹ کے اوپر سو رائٹ نو میرا یہاں پہ ہمارے لوکل سٹیڈی میں آنے کا مقصد آج یہاں پہ یہاں کے لوگوں کے اندر اویرنیس پروائیڈ کرنا تھا اور وہ سپیشلی چائنہ کی سکولرشپ کے اوپر چونکہ ہم دیکھتا ہوں میں یہاں پہ کہ لوگوں کی اتنے زیادہ پینٹ پیسٹی نہیں ہے اور وہ آٹ آف کنٹری جا کے سٹیڈی بھی کرنا چاہتے ہیں بڑھنا بھی چاہتے ہیں لیکن ان کا بجٹ کام ہے اب اس کے اوپر جو سب سے بیسٹ آپشن ہے جو مجھے لگتا ہے وہ چائنہ کے اوپر تھا اب انٹرویو سے پہلے ایسا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ چائنہ میں ہی آپ کیوں سوڈیسٹ کر رہے ہیں دیکھو مرے پاس تو لوگ آتے ہیں یو کے سٹیلیا کینڈا کا بھی ہم ان کا سٹیڈی کے سپلائی کرتے ہیں الحمدللہ ہندرڈ پرسنٹ ان کی بھی ویزا ریشو ہے لیکن اس کے اندر ان کو پی کرنا پڑتا ہے کلائنٹس کی لاکھوں میں فیز جو ہے وہ پی کرنا ہوتی ہے لیکن چائنہ جو ہے یہ ایک واحد کنٹری ہے جو پاکستانیوں کو بہت زیادہ سکولرشپس دے رہا ہے اب چائنہ کی اپروکسیمیٹ فورٹی فائیو یونیورسٹیز کے کانٹریکٹ ہمارے کمپنی کے پاس موجود ہیں الحمدللہ اور دو ہزار سیڈز اس میں جس بچے نے انٹر کیا ہوا ہے وہ گریجویشن میں جا سکتا ہے چار سال کے لیے جس نے گریجویشن کی ہوئی ہے وہ ماسٹرز میں جا سکتا ہے اور جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے وہ آگے ایمفل اور پیش ڈی میں جا سکتا ہے اب اگر ہم بات کریں پیش ڈی کی تو آرموسٹ پیش ڈی کا جو مہینے کا سٹیپنٹ بن رہا ہے پیش ڈی سٹوڈنٹس کو وہ تقریباً سوال آکر پیس بند رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پاکستان میں ایمفل کو سوال آکر پیس ہرلی نہیں مل رہی لیکن اگر یہی بندہ ادھر جاتا ہے چار سال یا تین سال کے پیش ڈی پروگرام میں تو سوال آکر پیس ہر مہینے وصول بھی کرتا رہے گا اور اپنی ایک ڈگری بھی ایک اچھی ٹاپ رینک یونسٹی سے کر جائے گا تو ایک ٹاپ رینک میں بتاتا چلوں کہ جو سکولرشپس ہیں یہ ہمیشہ ٹاپ رینک یونسٹیز ہی آفر کرتے ہیں یعنی کہ اس میں یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی یونسٹی کیسی ہوگی اس کا سٹینڈر کیا ہوگا دیفنیٹلی وہ ایک ورلڈ کی ریکگنائز یونسٹی ہوگی ٹاپ رینک یونسٹی ہوگی چھائینا کی دوسرے نمبر پر اگر بچوں کے مارکس زیادہ ہیں لائک سیونٹی پرسنٹ ہیں تو ان کو مہانہ سٹیپنڈ ملے گا اس میں کتنے مارکس ہونے چاہیے ایڈوکیشن فری ہے مینیمم جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ مارکس والا بچہ جو ہے وہ ہے آپ کی اگر فائنل ڈگری میں آپ کے ففٹی پرسنٹ مارکس ہیں تو آپ چائنہ کی جو سکولرشپ ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اب انٹر کیا ہوا ہے تو آپ گریجویشن میں آ سکتے ہیں گریجویشن کی ہوئی تو ماسٹرز میں اب انٹر کا جو سٹیپنڈ ہوگا وہ تقریباً آپ کو ملے گا ایک ہزار آر ایم بی تک ماسٹرز کا پندرہ سو سے دو ہزار آر ایم بی اور پی ایج ڈی کا پینٹری سو سے چار ہزار آر ایم بی اب یہ ڈیپنڈ کرے گا کہ بچہ کس یونورسٹی میں جا رہا ہے اس کے کتنے جو ہے وہ اس نے کتنا جو ہے اس کے گریڈز کیا ہیں آگڑی اور یونورسٹی جانے کے بعد اس کے آگے فردر پرفارمنس کیا ہے رفان صاحب آپ کے بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں اتنے زیادہ مواقع نہیں ہیں تو آپ آخر میں پاکستانیوں کو جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا مسجی دینا چاہیں گے میرا پاکستانی سٹوڈنٹس کے یہی پیغام ہے کہ آپ ہمت نہیں آ رہے ہیں نوڑوٹ ہمارے کنٹری اس وقت ایک پولیٹیکل انڈرسٹ کے اندر جا رہا ہے ڈسٹربنس ہے اکانومی کلی پریشر ہے انفلیشن ہے نہگائی ہوگی ہے تو آپ اپنی فیملی کا سہارا بنے آگر آپ چائنہ جاتے ہیں سٹڈی کے لیے تو ایک تو آپ کی ارننگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی ساتھ آپ کی لرننگ بھی چلتی رہے گی اور جب آپ ایک اچھی انٹرنیشنل رینٹ کی یونیورسٹی سے ڈگری کریں گے تو اس کے بعد آپ کے لیے آگے بھی فردر دروازے جو ہے وہ جابز کے کھل جائیں گے اور چائنہ آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے اس اور اس کے بعد فیوچر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چائنہ جو ہے وہ سپر پاور ہے اور آپ کے گھر میں ہر دوسری چیز جو بنی ہوئی استعمال ہو رہی ہے وہ چائنہ کی ہے میں ان کے چائنہ میں آپ بیٹھ کے بہت زیادہ بزنس کے اپرچونٹیز آپ کے پاس آ سکتے ہیں جوب اپرچونٹیز آپ کے پاس آ سکتے ہیں اور بڑی ویل پینگ جوب جو ہے وہ چائنہ کے اندر ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک میں چھوٹی کسی چیز اور آپ کی گوشت گزار کرنا چاہوں گا کہ چائنہ میں پاکستان کی انگلیس ٹیچرز کی بلخصوص کافی ڈیمانڈ ہے تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں